انٹی ٹیسٹ کے لیے اور ایمی بیس کے لیے اگمیشن کے حوالے سے ٹیسٹ سے پہلے انہوں نے یہ دی تھی کہ پچاس فیصد انٹی ٹیسٹ ہوگا اور پچاس فیصد ایف ایسی کے نتائج جو ہوں گے نا وہ کاؤنٹ ہوگے تو ٹھیک ہے اس حساب کے مطابق انہوں نے انٹی ٹیسٹ لے لیا اس کے بعد ای وغیرہ سارا کو چیک ہو گیا اس کے بعد ایف ایسی کے ریزلٹ کا انٹیزار ایف ایسی کا ریزلٹ بھی آ گیا پالیسی ہوئی اس کے مطابق ہم نے اپلائے کر دیا پچاس فیصد انٹی ٹیسٹ پچاس فیصد ایف ایسی لیکن اس کے بعد جب میریڈ لیسٹ لگنے والی تھی تو ایک ملیہ کی اپلیکیشن پر انہوں نے ساری تھی ساری میریڈ لیسٹ لوگ دی انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس کی پی ایم ڈی سی نے جو پالیسی بنائی ہے وہ بالکل غلط ہے اس کو انہوں نے کل ادم قرار دیا اور کہا کہ جو اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق دس فیصد میٹرک چالیس فیصد ایف ایسی شکر divے اور فیسد انٹی ٹیسٹ اس کے مطابق انہوں کو ایڈمیشن دی جائیں جن لوگ انہوں نے ایڈمیشن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے میٹرک میں کام نمبر تھے اور فیکچی نے اپلائی کیا ہوا تھا اور جن کے میٹرک میں زیادہ نمبر تھے انٹی ٹیسٹ اور ایف ایف ایسی میں کام نمبر تھے انہوں نے اور فیلڈ اپنی سیلیکٹ کرنی کوئی ایم ایل ڈی کرنے کے لیے گیا کوئی او ڈی کرنے لگیا کوئی بی ایس انگلیش کوئی بی ایس بورٹنی تو وہ اپنی فیلڈ میں چلے گئے اب جب انہوں نے نائے فیصلہ دیا ہے کہ دس فیصد میٹرک ہوگی چالیس فیصد ایف ایسی اور پچاس فیصد انٹی ٹیسٹ ہوگا اس کے مطابق جن لوگوں کے میٹرک میں زیادہ نمبر تھے وہ اور فیلڈ میں چلے گئے ہیں اور جن میں گھر والوں کو دلہ سے دیئے ہوئے تھے کہ ہمارے ایڈمیشنز ہو جائیں گے ہمارے ایڈمیشنز ہو جائیں گے میٹرک میں ان کے کام نمبر تھے جس کی وجہ سے اب ان کا ایگریگیٹ بہت کم بن رہا ہے تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا آپ وہ گھر والوں کو کیا جواب دیں ہمیشہ جو بھی پالیسی ہوتی ہے کسی پروسیس سے پہلے ہوتی ہے اگر آپ کسی پروسیس سے پہلے پالیسی دیں گے اس کے مطابق بعد میں اس پہ عمل کیا جائے گا اب ٹیسٹ سے پہلے ہی پالیسی تھی کہ پچاس فیصد انٹی ٹیسٹ اور پچاس فیصد ایف ایسی ہونے چاہیے اب ٹیسٹ جب ہو گیا میریڈلیس آنے والے تھی اب یہ پالیسی ہو گئی کہ دس فیصد میٹریک چالیس فیصد ایف ایسی